وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر تبدیل ہی آگئی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار حماد ازر سے اٹھارہ روز بعد ہی وزارت خزانہ کا کلمدان واپس وزیر توانائی بنا دیا گیا شوقت ترین چھے ماہ کے لیے نئے وزیر خزانہ ہوں گے شبلی فراز سے وزارت اطرات لے کر فواد چودری کو صوب دی گئی شبلی فراز وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی بن گئے عمر ایوب وزیر اقتصادی امور اور خسر و بختیار وزیر سنت و پیداوار مقرر شبلی فراز اور شوقت ترین بطور وفاقی وزراء آج حلف اٹھائیں گے لیگی رہنما احسن اقبال کی وفاقی کابینہ میں بار بار رد و بدل پر کڑی تنقید کہا حکومت اب تک تین وزیر خزانہ تبدیل کر چکی ابھی تک وزیر خزانہ کا پتہ نہیں بجٹ پیش ہونے میں ایک ماہ باقی ہے حکومت مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے بائیس کروڑ عوام حکومت کے ہاتھوں پس رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی محاب بھی برس پڑے کہا وزیر خزانہ کی بجائے وزیر آزم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں سوشل میڈیا چار گھنٹے بند رہنے کے بعد بحال وزارت داخلہ کی ہدایت پر ٹویٹر، فیس بوک، ووٹس ایپ سمیت دیگر پلیٹ فارم کو بلوک کیا گیا ذرائع کے مطابق ملک دشمن اناصر کا پروپاگینڈا توڑنے کے لیے سوشل میڈیا سرویس آرزی طور پر موطل کی گئی تھی کل ادم تحریک لبیگ پاکستان کو فنڈز دینے پر پابندی آئید تحریک لبیگ پاکستان کل ادم تنظیموں کی فیرست میں شامل قومی ادارہ برائنز داد دہشتگردی نے ٹی ایل پی کو کل ادم جماعتوں کی فیرست میں اناسیوے نمبر پر شامل کر لیا نیکٹا کے مطابق تنظیم کو خیرات صدقات یا کسی قسم کی آدھ دہشتگردوں کی مانی معاملت کے متراتف ہوگی نیکٹا نے کل ادم تحریک لبیگ کے اساسوں کے تائم کے لیے چیف سیکرٹریز کو خطوط بھی لکھ دیئے آج ملک میں دہشتگردی بے چینی اور انتشار پھیلانے والوں کو شکست ہو گئی وفاقی وزیر داکھلہ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کہا کسی قیمت پر ملک میں دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے ان کے بینک اکاؤنٹس اور پاسپورٹ بند کریں گے آئی ڈی کارڈ ریکارڈ پر لائیں گے سوشل میڈیا مجبوراً بند کرنا پڑا ماظرت کہا ہوں آئندہ کوشش کریں گے عوام کو ایسی تکلیف نہ ہو وزیر داکھلہ کی سی ایم ایچ اور ڈی ایچ کی اسپتال راولپنڈی آمد زخمی اہلکاروں کی عیادت کی پور تشدد مظاہرے کرنے والے افراد کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت کارمائی کا آغاز وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں نادرہ سیف سیٹی لاہور اور دیگر اداروں پر مشتمل خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے سیل پولس پر تشدد میں ملوث لوگوں کی ویڈیوز کے ذریعے نشاندہ ہی کر رہا ہے زلی انتظامیاں تمام تقاریر کو بھی مونیٹر کرے گی قومی سبلی میں ناموسی رسالت پر قرارداد پیر کو پیش کرنے کا فیصلہ سپیکر اسد کیسر کی وزیر مملکت علی محمد خان کو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قرارداد تیار کرنے کی ادایت مسلم لیگ نون کا فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ رہنما پیپلز پارٹی نوید کمر بولے بتایا جائے جب پتا تھا فرانس کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر سکتے تو مذہبی جماعت سے معاہدہ کیوں کیا وزیر مملکت علی محمد خان نے جماعت دیا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا مذہبی جماعت نے اپنی مرضی کی قرارداد لانے کی ضد کی موزہ مانک میں حکومت پنجاب کی جو 849 کنال زمین جو تھی کچھ لوگوں کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے 89 میں اور 92 اور 94 میں یہ سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی مشیر برای اتصاب شہزاد اکبر جاتی عمرہ کی پرانی فائلوں کا ریکارڈ سامنے لے آئے نیوز کانفرنس میں کہا جاتی عمرہ کا اصل نام موزہ مانک ہے پنجاب حکومت کی یہاں 849 کنال زمین تھی جس کو 1989 اور 1994 میں ٹرانسفر کیا گیا سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی شریف خاندار کی رہائش گاہ پر حکومت کاروائی کر رہی ہے نون لیگ کنٹینرز دیکھ کر پریشان نہ ہو مسماری کنٹینرز کے ذریعے نہیں بلڈوزرز کے ساتھ کی جاتی ہے شہزاد اکبر نے لیگی رہنما عطا تارٹ کو کانٹریکٹ ملازم قرار دے دیا بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بطی والی گاڑی اس ملے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئیے شہزاد اکبر صاحب ایسے نہیں ہے کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشان دہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے کسی بھی جرم کی علامات کو دیکھ کر مجرم کی نشان دہی ہو جایا کرتی ہے لیگی رہنما رانا سنا اللہ کا شہزاد اکبر کو سخت جواب کہا آپ کی مجرمانہ ذہنیت نے ایسے کام کیے ہیں اگر بنی گالا بارہ لاکھ میں ریگلر ہو سکتا ہے تو جاتی عمرہ کیوں نہیں رانا سنا کی چیف سیکرٹری کمیشنر اور ڈی سی لاہور کو بھی وارننگ بولے آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہی رہنا ہے آپ نے سرویس بھی کرنی ہے ریڈ لائن عبور نہ کریں پینتیس سال تک کسی نے ناجائز جائدادوں بارے نہیں پوچھا اب نہ صرف پوچھا جائے گا بلکہ پائی پائی کا حساب لیا جائے گا معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشک آوان کی تنقید ٹویٹ کیا حکومت ایک جانب مذہبی انتہا پسندی پر مبلی دھرنوں سے عوام کو ملنے والی عذیت کا صدباب کر رہی ہے تو دوسری جانب سیاسی انتہا پسند نون لیڈ کی جانب سے کارکنان کو جاتی عمرہ آنے کی کال دی جا رہی ہے کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ایک دم انہوں نے ہمارے نو اوبجیکشن سیڈفیکیٹ کر کے واپس لے لیا اس کو پر نظر ثانی کریں ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ وزیراعظم کی سندھ حکومت سے آئیلینڈز منصوبے پر نظر ثانی کی اپیل سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا سمجھ نہیں آتی سندھ نے اچانک این او سی واپس کیوں لے لیا جزیرے کے منصوبے سے سندھ کے لوگوں کو روزگار ملے گا سندھ کے گاؤں آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں اندرونے سندھ کے لیے ترقیاتی پیکج کی تیاری کر لی گئی پنجاب میں بڑے مافیا سے مقابلہ تھا اس لیے سندھ کو وقت نہیں دے سکا وزیراعظم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس بھی تقسیم کیے ملک میں کرونا کی تیسری لہر خطرناک چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو دس افراد دم توڑ گئے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ کرونا کیسز کی مضبط شرح 8.31 تک جا پہنچی لاہور کے اسپتالوں کے 85 فیصد سے زائد آئی سی یوز کرونا کے مریضوں سے پھر گئے کرونا سے نجات کے لیے ملک بھر میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ توبہ استغفار کے طور پر منایا گیا پنجاب میں نوی سے بارویں جماعت تک سکول کھولنے کا فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب مرادراز کا ٹوئیٹ کہا تمام سرکاری اور نیجی سکولز میں نوی سے بارویں تک کلاسز 19 اپرل سے شروع ہوگی لاہور، راولپنڈی، فیصلہباد، شکھپورہ، گجرات، سیالکورٹ، شہر شامل ملتانگ، ٹوبا ٹیک سنگ، سرگودہ، بہاولپور، رحیمیار خان، دی جی خان میں بھی باقاعدہ شیڈیول کے مطابق سکولز کھلیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر بے کابو ہو گئی بھارت میں ایک ہی روز میں دو لاکھ سترہ ہزار کیسز ریپورٹ کئی شہروں میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث عدویات کی قلت کا سامنا عالمی دارہ سیت کا کیسز کی بڑھتی شرعہ پر گہری تشویش کا اظہار جورپ میں کرونا پر کنٹرول پانے کے لیے ویکسین پروگرام میں تیزی سب سے زیادہ ویکسین برطانیہ میں لگائی جا چکی جرمنی، فرانس، اٹلی، سپین میں بھی زیادہ خوراکیں دی جا چکی رمضان مبارک میں مہنگائی نے عوام کا جینہ دو پھر کر دیا اشیاء خورو نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی سبزیاں، پھل، مرگی کا گوشت بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا لاہور میں آلو اٹالیس کی بجائے ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت ٹماتر سو، پیاس چالیس، بھنڈی ایک سو چالیس روپے میں بکنے لگی چینی پیچاسی کی بجائے ایک سو دس روپے فی کلو بیچی جا رہی مرگی کا گوش تین سو پچاس سے تجاوز کر گیا لاہور سمیت پنجاب پھر میں چینی کا پہران شدت اختیار کر گیا سستی چینی کے لیے شہری خوار ہو گئے رمضان بچت بازاروں میں چینی کے لیے سارفین کی لمبی کتارے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک فرد کو صرف دو کلو چینی فروخت ہونے لگی شہریوں کی دوہائی، کراچی کے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سارفین کا رش مہنگائی سے پریشان، عوام ریائیتی اشیاء خلونوش کے لیے مارے مارے پھرنے لگے وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں سڑکوں کے چھے منصوبوں اور چار موڈل کبرستانوں کی منظوری دے دی پختہ سڑکوں کے منصوبے انیس کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہو گئے وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدانت اجلاس میں فیصلے ہڑپا اور چیچا وطنی میں وارٹر سپلائی سکیموں کی بھی منظوری میاں والی میز، سیورج، پختہ سڑکوں اور چار ترکیاتی منصوبے بھی منظور تین یونیورسٹیز کے قیام کے لیے فنڈز کے اجرا کی بھی منظوری دے دی گئی درخت لگاؤ، زندگیاں بچاؤ راولپنڈی میں نالا لائی کے کنارے مسنوی جنگل اگانے کا آغاز پودے لگانے کا عمل دو روز میں مکمل ہوگا باہرین کے مطابق میواکی جنگل میں اگائے جانے والے پودے عام درختوں کے مقابلے میں دس فیصد تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں شہریوں نے موجودہ حالات میں میواکی جنگل کو خوش آئند قرار دی دیا امریکہ اور روس پھر آمنے سامنے آگئے امریکہ کا روس کے دس سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان روس پر پابندیاں صدارتی انتخابات میں مداخلت اور سائبر حملے کے پیش نظر لگائے گئیں ادھر امریکی پابندیوں پر روسی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر لیا